بسم اللہ الرحمن الرحیم کفیل کے بغیر گھوم رہا تھا آپ نے کفیل کے بغیر کسی دوسرے شہر میں گھوم رہا تھا تو یا وہ سائق تھا سائق خاص تھا یا عمل منزلی تھا تو وہ بھی پکڑے گئے ہیں ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے چھے سو پاکستانیوں کو یعنی کہ فینل ایکزرڈ کے طور کے اوپر یہاں سے پاکستان میں بھیج دیا گیا ہے میں آپ کو تھوڑا کلیر کر دوں گا اس بات کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور خاص کا جن کئی کام ایکسپائر ہیں یا حروب وغیرہ والے بندے ہیں یا پاکستان میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے جو نیو ویزر کے طور پر آنا چاہتے ہیں آپ اگر اس کے مطلق کیا سوچے رہے ہیں بھائی چھے سو کیا میں بولتا ہوں کہ یومیا کے حساب سے یعنی کہ روز بندے نکالے جاتے ہیں یہاں شمیسی سے بھی اور ریاض جیل سے بھی ٹھیک ہے دوسرے کسی شہر میں بندہ پکڑا جاتا ہے وہاں پر چند دن اسے رکھتے ہیں اس کے بعد جدہ یا ریاض منتقل کرتے ہیں جو قریب ہو اس کے بعد یہاں سے اس کو بھائی ڈیپورٹ کیے یعنی کہ اس کو فائنل ایکزر کے طور پر بیجھا جاتا ہے اور وہ بندے ہوتے ہیں جن کے یا تو حروب ہوں یا وہ مطلوب ہوں یا جن کے بھائی اکامے بھی ایکسپائر ہوں اچھا اکامے ایکسپائر والا بندہ بریدہ تبوک یا خمیس کی طرف پکڑا جاتا ہے تو اگر ایک اکامہ ختم ہے تو اس کو بھائی کہیں بھی پکڑ لیں میں دوسرے شہروں کی تہاں بات کر رہا ہوں اگر وہاں پر بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کو فائن کر کے پانچ سو ریال کا چھوڑ دی جاتا ہے کہ آپ اپنے کفیل سے ملو یا اپنے کفیل کو کہو یا خود سے اپنا اکامہ لگاؤ سیکنڈ ریال پکڑا جاتا ہے ایک ہزار ریال کا فائن کی جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے اکامہ لگا لو اپنا پھر تم کو یہ سیکنڈ وارنی ہے تیسری بار پکڑا جائے تو پھر بھائی اس کا فائنل ایکزٹ کر دی جاتا ہے یعنی کہ اس کو خروج کے طور پر بھیجتے ہیں اور خروج وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دوبارہ وہ سعودی ریبیہ میں آ بھی نہیں سکے گا ٹھیک ہے جی فائنل ایکزٹ ترہیل کے تھوڑ رہے ہیں تو ان میں حروب والے بندے جو ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے سفارتک خانہ میں جائیں اس پار تک میں پہلے کے ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں وہ آپ کو شمیسی لے جاتے ہیں وہاں پر آپ کے فنگرپٹ سکینر ہوتے ہیں اس کے بعد فنگرپٹ سکینر ہوتے ہیں وہاں پر بھائی اس کے بعد چند دن کا آپ کو ٹیم دی جاتا ہے آپ کو دو چار پانی دن بعد آپ کو خروج کے پیپر مل جاتا ہے اور آپ کو چند دن کا ٹائم ملتا ہے آٹھ دس دن پندرہ دن کا کہ اس دوران میں اپنی ٹکر لے کر یہاں سے نکل جائے اس میں بھی آپ بھائی نیو ویزا کا طور پر سعودی ریبیا میں نہیں آ سکیں گے ٹھیک ہے جی مطلوب والے بندے پکڑے جائیں تو ان کا تو کیس الگ سے ہے وہ تو کیس ان کا بنتا ہے وہ کفیل کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے پڑتے ہیں پھر ہی ان کی جان چھوٹتی ہے اکامہ جن کے تین ایک سپائر ہیں وہ بھی پکڑے جائیں ان کے ساتھ بھی یہی حال ہے ہاں اس میں سائے خاص اور عامل منزلی کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سکتا ہے لیکن یہ جو چھے سو بندے ڈیپورٹ ہوئے ہیں وہ بھائی یہ وہی بندے ہیں بلکل ایسی بات ہے کہ جن کے اکامے ایک سپائر تھے یا پکڑے گئے یا حروب والے تھے یا مطلوب والے تھے پکڑے گئے جیلوں میں تھے تو انہوں نے ان کو نکال دیا ہے بندے روز جاتے ہیں سو ڈیل سو تین سو ریاض جاند جدہ وغیرہ سے پاکستانی جو کہ جن کے بھائی پکڑے جاتے ہیں میں نے آپ کو مکمل تفصیل بتا دیا حروب وطلوب یہاں ایکامے تین ایک سپائر ہیں ان کو روز نکال جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سوارہ میں پیپر جمع کرواتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کا خروج نہائی لگتا ہے یعنی کہ نیو ویزہ کا طور پر آپ سعودیلی میں دوبارہ سے آ سکتے ہیں بس شرط ہے کہ آپ کی کمپنی ریٹ ہونی چاہیے اور آپ کا ایک کام ایک سپائر ہونا چاہیے